نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احل العقدت من لسانی یفقخو قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکحنا فی الدین آمین سم آمین تفسیر سورہ حود رکو نمبر پانچ آیت نمبر ففتی وَإِلَا آدٍ أَخَاهُمْ حُودًا اور طرف آد کے ان کا بھائی حود میں نے آپ کو کل بھی یہی بتایا آج بھی یہی دہراؤں گی کہ انبیاء علیہ السلام کے قصے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں دو قسم کی باتیں سیکھنی ہیں ایک تو نبی کا رویہ قوم کے ساتھ اور دعوت اور تبلیغ کا اسلوب اور انداز اور دوسرے قوم کی غلط رویہ اور اس سے بچنے کا طریقہ ان کے عذاب کے تذکرے سننے کے بعد یعنی جو صالحین ہیں ان کا طریقہ بھی سیکھا جائے گا اور جو دوالین اور بھٹکے میں ان کے طریقے سے بچنے کا طریقہ بھی سیکھا جائے گا آج کی طرف ہم ان کے بھائی خود کو بھیجا گویا نبیوں کا طریقہ اپنی قوم کے ساتھ پھر کیا ہے اخوت کا بھائی چارے کا محبت کا حسن سلوک کا اور پھر ہر نبی کو اس کے اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا ہے انہوں نے کیا کہا اے برادران قوم دعوت کا طریقہ محبت کا طریقہ اپنایت کا طریقہ حسن اخلاق حسن سلوک کا نرمی کا طریقہ اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی خدا اس کے سوا نہیں تم نے محض جھوٹ کھڑ رکھے گویا ہر نبی کی تعلیم ہر نبی کی دعوت دینِ توحید کی دعوت پہلی دعوت کا نقاط اللہ واحد کی پہچان ہر نبی کی دعوت میں پہلی بات رب کی پہچان نبی دائی مبلغ دائیہ سب لوگوں کو اپنے سے نہیں مخلوق کو خالق سے جوڑتے ہیں اللہ کی عبادت کرو اللہ کی بندگی کرو اسے کی اطاعت کرو ہر نبی کی دعوت کا یہی پیغام اے برادرانِ قوم اس طرح میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا کیا تم اکل سے ذرا کام نہیں لیتے اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے ماں پیچھا ہو اس کی طرف پلٹو وہ تم پر زمہ آسمان کے دھانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھیرو حضرت حود علیہ السلام نے قوم کو استغفار اور توبہ کی طرف قائل اور مائل کیا یاد رکھئے گا نبی اور دائی ان کا طریقہ ہمیشہ امید دلانا ہے لوگوں کو بھگانا دین سے متنفر کرنا نا امید کر کے خوف صدا کر کے اصلاح کے دروازے بند کرنا دعوت کا طریقہ نہیں ہے حضرت حود علیہ السلام نے بھی بخشش کی طرف اللہ کی اللہ کی رحمت اللہ کے غفور و رحیم ہونے کا تذکرہ کر کے نا امید نہیں کیا تم نے بہت سے گناہ کر دیئے تم نے بہت سے شرک انڈھیل لیا تم نے بہت سے بدپرستی کر لی تم نے بہت نافرمانی اور سرکشی کر لی لیکن اس غفور و رحیم کے دروازے رحمتوں کے کھلنے ہیں امید دلائی جاتی ہے دعوت کے دوران تبلیغ کے دوران لوگوں کو نا امید کر کے مایوس کر کے عذاب کی دھمکی دے کے بھگانا دعوت کا کام نہیں امیدیں دلا کے بخشش کے دروازوں کی وسطوں کا احساس دلا کے اپنے گناہوں کی ندامت اور توبہ کی طرف مائل کر کے لوگوں کو دین کی طرف مائل اور قائل کرنا ایک دین کے دائی کا کام ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت حضرت علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا کہ تم جب استغفار کروگے اور تم توبہ کروگے تو اللہ کیا کرے گا تم پر بارشیں برسانے والے بادل بھیج دے گا اور تمہاری قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا استغفار کی برکتیں بتا چل رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اس کو غم میں سکینہ عطا کرتا ہے اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی یہ ہے استغفار اور اللہ سے اپنے گناہوں کا اطراف کر کے ندامت سے پشمانی سے توبہ کرنے کی برکت اور پھر نظامِ الاخیہ تھامنے اور نظامِ الاخیہ نافذ کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے تم اللہ کے نظام کو اللہ کی زمین پر نافذ کرو گے اس زمین کے ٹکڑے پر اللہ مزید اپنی رحمتیں بارش اور بارانِ رحمت بسائے گا اور تمہاری قوتوں میں اضافہ کرے گا آج اضافِ الٰہی کی نشانیاں نظر آتی ہیں یہ حضرت عود علیہ السلام نے کب کہا تھا جب پہلے چھوٹے عذاب کی شکل میں ان کے اوپر کہت سالی مسلط ہو گئی تھی بارش رک گئی تھی خشک سالی مسلط ہو گئی تھی تو حضرت عود علیہ السلام نے تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو ٹالنے کیلئے ان کو اس تغفار اور توبہ کی طرف مائل کیا تھا آج ہمارا بھی تو زیر زمین پانی گہرے سے گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے آج بارشیں بے وقت ہوتی ہیں وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالی سے ہم کلام ہو کے سوال کیا تھا کہ اللہ جب تو کسی بستی سے جب تو کسی بستی سے ناراض ہوتا ہے تو تیری ناراضگی کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اللہ نے قلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر اپنے کہر اور اپنی ناراضگی کی چار علامتیں بتائی تھی پہلی علامت جب ان کی فصلیں اگرہی ہوتی ہیں اس وقت میں بارشیں رکھ دیتا ہوں جب ان کی فصلیں پک کے کھڑی ہو جاتی ہیں اس وقت میں بارشیں بھیج دیتا ہوں ان کے مال بخیلوں اور حریصوں کے حوالے کر دیتا ہوں اور ان کی حکومتیں نا اہلوں جاہلوں اور ان میں سے بترین لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں یہ عذاب الہی کی علامت ہے اور یہ علامتیں قومیات میں فاصل ہو رہی ہیں انہوں نے جواب دیا اے خود تو ہمارے پاس کوئی نشانی تو نہیں لے کے آئے یعنی تیرے پاس کوئی موجزہ تو نہیں ہے اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو پتا ہے نا کہ انہوں نے بت بنا رکھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے تین قسم کے بتوں کا تذکرہ بہت ہی زیادہ آتا ہے زمر زمور اور الہیہ تو ہم اپنے معبودوں کو تنہی چھوڑ سکتے اور تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں کی مار پڑ گئی ہے یعنی قوم عاد کا خیال یہ تھا کہ حضرت حود علیہ السلام چونکہ ان بتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں ان بتوں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو شاید ان بتوں ہی کی وجہ سے کوئی مصیبت اور آفت حضرت حود علیہ السلام پر آ گئی ہے اور اسی لئے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت اللہ کی گواہی پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے خدای میں شریک بنا رکھا ہے میں اس سے بیزار ہوں تم صاحب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں قصر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا بھی مولت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور جو تمہارا بھی رب ہے یاد رکھے گا دین کی دعوت کا ایک اہم نکتہ اور ایک ضروری جزب کیا ہے کہ دائی کو اپنے زورے بازو پر اپنی حکومت پر اپنے مال پر اپنے فن اور ہنر پر اپنی برادری پر اپنی دنیا کی طاقتوں پر نہیں اس کو اللہ پر توقع کرنا ہے دین کی دعوت دینے والے کو اپنی صلاحیتوں اپنے حافظے اپنے زورے بیان اپنی قوتوں اپنے مال اور اپنی وسطوں پر نہیں اس رب پر توقع کرنا ہے جس کی دعوت دینے کے لیے وہ نکلا ہے یہ توقع کر کے جب دین کا دائی نکلتا ہے تو انشاءاللہ وہ رب اس کے گمان سے بڑھ کے اس کی آنکھ اس کا ہاتھ اس کا کان اس کے پاؤں بن کے اس کا معاون بن جاتا ہے اللہ نے خود قرآن میں فرمایا اللہ پر ایسے ایمان لانے والے دائیان دین کا معاون اور ولی بن جاتا ہے کوئی جاندار ایسا نے جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں بھیجا گیا ہوں وہ تو میں تمہیں پہنچا چکا ہوں گویا نبیوں کا ایک اگلا طریقہ کہ جو پیغام دے کر بھیجے جاتے ہیں ان کو بہر کیف لوگوں تک پہنچا دینا اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا آفات کیوں آتی ہیں عذاب کیوں آتے ہیں اللہ کے حکم سے آتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم اپنی رحمت سے خود اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا یہ آدھ ہیں انہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا اس کے رسولوں کی بات میں ایمانی تھی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی تھی آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی سنو آدھ نے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آدھ حود علیہ السلام کی قوم اللہم لا تجلن منهم اللہم حاسبنا قساب يسیر اللہم مغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات یا مقلب القلوب سبت قلبي لدینک یا مصرف القلوب سرف قلبي لطاعتک ربنا سبت اقدامنا ربنا سبت اقدامنا وانصرنا على الکوم الكافرین ربنا لا تزي قلوبنا بعد اسخدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ اینکا انتا الوحاب سبحانا اللہم و بحمدک نشہد وان لا الہ الا انتا نستخبرو کا و نتوبو علیک سبحانا ربکا رب العزت ام ما يسفون والسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین آمین